اسلام علیکم آئیو پافیٹ ان فائن ہوں گے اور آئندہ بھی اللہ تعالی آپ کو خوبصورت اور حسین بنائے رکھے وہ گرز جو فرس ٹائم میکپ پرچیز کرتی ہیں انہیں دو طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر ایک صحیح ٹیکنیک کو فالو کرنا اور نمبر دو صحیح پرڈکٹ کو سیلیکٹ کرنا اور اگر آپ بھی بگنرز ہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اپنے سیکھنے سکھانے کا عمل افورڈیبل پرڈکٹس کے ساتھ شروع کریں ویسے تو افورڈیبل میکپ پرڈکٹس میں بیشتر پرڈکٹس ایسی ہیں جن کی چمک دھمک اور پیکجنگ کو دیکھتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پرڈکٹس بالکل بیکار نکلیں گی لیکن میس روز کی یہ دونوں آئی پیلٹس افورڈیبل ہونے کے ساتھ ساتھ بگنرز کے لئے تقریباً اچھی ہیں جیسا کہ میس روز کی یہ ایٹین گلیٹرز آئی پیلٹ اس پیلٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً سارے شیڈز خوبصورت ہیں اور اس وقت جو پیلٹ میرے ہاتھ میں ہے اس کی خاص بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو پرچیز کیا کہ اس میں کوئی بھی شیڈ ریپیٹ نہیں ہوا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں گولڈن شیڈ بھی ہے سلور بھی ہے وائٹ بھی ہے براؤن شیڈز بھی ہیں بلو کے شیڈز ہیں پینک پرپل اور ملٹی شیڈز سارے شامل کیے گئے ہیں اس روز کی اس آئی پیلٹ میں جس میں شیڈز کی اتنی ورائٹی ہے اس کا نمبر ہے زیرو ون فور ایگزمپل آپ سیم پیلٹ کسی اور نمبر میں لے کر آتے ہیں تو تقریباً دوسری پیلٹ میں یعنی دوسرے نمبر میں شیڈز ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آئی میکپ کے لئے جو دوسری آئی پیلٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ٹوائل لائٹ ڈسک اس میں سمودھ شمری شیڈز بھی ہیں میٹ ٹیکسچر پاورڈر شیڈز بھی ہیں اور مصروز کی اس آفورڈیبل پیلٹ کا نمبر ہے زیرو و ٹو ہم بات کرتے ہیں پرائس کی سوائچز شو کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کی پرائس بھی بتا دیتی ہوں یہ دونوں پیلٹ آپ کو سیون ہنڈڈ ایچ تک آسانی سے مل جاتی ہیں چاہیں تو آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں اور ویسے مصروز کے سارے پرڈکس لوکل مارکیٹ میں بھی ایزی لی اویلیبل ہیں سب سے پہلے میں آپ کو شو کروں گی کچھ سوائچز اس گلیٹر پیلٹ سے اور ان گلیٹر کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ انہیں ڈائریکٹلی اپنی فنگر کی مدد سے اپنے آئی لیڈ پر اپلائے کر سکتے ہیں اس پیلٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو لائٹر شیڈز ہیں وہ بھی ڈارکر شیڈز کی طرح پیگمنٹڈ ہیں اور آپ کو گلیٹر پک کرتے وقت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اپنی فنگر کی مدد سے ہلکا سا رب کریں اور یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں اب میں آپ کو سکن پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں ان گلیٹرز میں گلو آلریڈی ایڈ کی گئی ہے جب آپ اس کو اپنے آئی لیڈ پر اپلائے کرتے ہیں تو یہ اچھے سے سٹک ہو جاتا ہے پھر بھی اگر آپ نے کوئی ایسی آئی میکپ لک کی ہو جس میں گلیٹرز کو زیادہ ٹھیک کر کے اپلائے کرنا ہو تو آپ اس طرح کے کسی بھی آئی سیلر کا استعمال کر سکتے ہیں اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے یہ شیفر کا ہے اگر آپ کو گلیٹر کو ٹھیک اپلائے کرنا ہے تو ایک ٹرپ لے کر اس ایریا پر لگائیں جہاں آپ نے گلیٹر اپلائے کرنا ہو تو اگر آپ کی طرف بھی شادی کا سیزن ہے اور آپ نے گلاوسی گلیٹری آئی میکپ کرنا ہے تو مس روز کی یہ افورڈیبل گلیٹر آئی پیلٹ بیسٹ اپشن ہے کیونکہ صرف گلیٹر اپلائے کرنے سے کمپلیٹ آئی میکپ لک کریٹ نہیں ہوتی تو یہاں پر میں نے مس روز کی ہی ایک اور پیلٹ سیلیکٹ کی ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گی اور مس روز کی سائی پیلٹ کا نام ہے ٹوائلائٹ ڈسک اور اس کا نمبر ہے زیرو ٹو اس میں سمودھ شمری شیڈز دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میٹ ٹیکسچر پاورڈر شیڈز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چل کر میں آپ کو اس پیلٹ کے سویچز بھی شو کرتی ہوں میں یہاں پر یہ نہیں کہتی یہ کوئی ہائی اینڈ ریزلٹ دیتی ہے لیکن اگر ہم بیگنرز کے لیے بات کریں تو افورڈیبل پیلٹ میں بیگنرز کے لیے گوڈ جائس ہے اس روز کی اس افورڈیبل پیلٹ میں ہمیں تین سے چار ٹرانزیشن شیڈز بھی ملتے ہیں اس آئی پیلٹ کے سارے شیڈز بہت خوبصورت ہیں اس میں جو شمری شیڈز دکھائی دے رہے ہیں یہ کافی سمودھ ہیں جو آئی میک اپ میں تھوڑا سا گلاوسی ٹچ دینے کے لیے کافی کام آتے ہیں اس پیلٹ میں سموکی آئی لوگ کریئٹ کرنے کے لیے میٹ ٹیکسچر شیڈز بھی ایڈ کیے گئے ہیں اب میں آپ کو جلدی سے کچھ شیڈز کا سویچ شو کر دیتی ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری فنگرز پر کتنا اچھا پیگمنٹ آیا ہے اب میں اس کو اپلائے کرتی ہوں اور میں نے ان میٹ ٹیکسچر شیڈز کو بلینڈ کر کے بھی دیکھا ہے ان کی بلینڈنگ بھی کافی بہتر ہے جی تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ اپنی اس چینل کو فیس بک اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنا دھیج سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ